مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں فری تھنگر کا مطلب خالص ذہنوں میں وہ یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ایتھیس کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہے یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہے کچھ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے پھر جو کہہ رہے ہیں اللہ ہے ان میں اتنے فرقیں ہیں کوئی کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں بہت سارے ہیں اس کا نام کیا ہے اس میں اختلاف ہے مسلمان کہتے ہیں اس کا نام اللہ ہے ہندو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بگوان کہتے ہیں پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں کتنے فرقیں ہیں ایک کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں عام پیغمروں سے بھی بہت اونچے ہیں وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں ایک کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ماز اللہ نقل کفر وہ تو ولد و ذنہ ہیں نقل کفر کفر نباشت اور مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے نبی ہیں تو وہ فی sectگر کے اور دوسرا کہہ رہا ہے خدا سرے سے ہے ہی نہیں تو اس نے کہا یہ سارے غلط صحیح کیا ہے بھائی صحیح میں ہوں کیوں صحیح ہو کیونکہ یہ سارے کیا ہیں اب ہے تو تیرہ بھی تو کوئی نظریہ ہوگا نا اب وہ اگر کوئی نظریہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی فریق کا حصہ بن جاتا ہے وہ کہتے ہیں خدا نہیں ہے تو چل تو بھی تو اسی فریق کا حصہ بن گیا وہ کہتے ہیں خدا ہے تو بھئی ہے تو کس تفصیل کے ساتھ ہے ایک ہے یا بہت سارے ہیں ایک ہے تو 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 آسمانی کتابوں کا ماننے والا ہے پھر تو کہے کہ پھر عیسی اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں تو تو بھی تو اسی جنگ میں آگیا نا بھئی تو اس کے جواب میں کہتا ہے میرا کوئی کونسیپٹی نہیں ہے میں فری تھنکر ہوں یہ مطلب ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے جب کہتا ہے نا میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب میں فری تھنکر جس کا اینڈ وہاں ہوا تھا نا تو تو بھی یہ تو یہ مارکٹ میں منجن کیا ہو رہا ہے تو بھائی آپ نہ فرقوں کو ختم کر سکتے ہو کوشش کرو ختم کرنے کی کوشش کیسے کرو آپ اس میں تحقیق کرو ان میں صحیح کون سا ہے جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو اس صحیح میں اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو یہ طریقہ ہے اور چھوڑ دو جو صحیح نہیں ہوتا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے نا قیامت میں آپ سے سوال ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا فرقوں کو ختم کرنا تو بات کی بات ہے سب سے پہلے تو دنیا کے مختلف مذاہب کا مسئلہ تو فرقوں سے بھی اوپر کی چیز ہے نا ارے ایک آدمی دیوبندی بریلوی اہل ایدیز بن جاتا ہے یہ زیادہ برا ہے یہ وہ ہندو ہو جاتا ہے یہ زیادہ برا ہے ہندو ہو کے تو وہ مانتا ہی نہیں قرآن کو تو فرقوں کے ختم کرنے سے بڑا ٹاس جو ہمارے پاس ہے وہ تو مختلف مذاہب کو ختم کرنا ہے کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے لیکن کیا کر پائیں ہم لوگ اب تک اب کوئی ایتھیس کہے کہ تم لوگ آپس میں اختلاف ختم نہیں کر پا رہے تمہارے تو اتنی جنگیں تمہاری تو ہم کہیں گے نہیں کر پا رہے بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے ہم حق بیان کر دیتے ہیں بھائی یہ ٹھیک ہے جس نے ماننا ہے مانے نہیں مانا تو ہمارے پاس دی ہے کہ ڈنڈا چلا کے لوگوں کو مسلمان کرو بلکہ اسلام نے کیا کہہ دیا لا اقراح فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے قد تبین الرشد من الغی اللہ کہتے ہیں میں نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے تو جب زبردستی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ولی ذا علی کا خلقہ ہم اللہ پتہ کیا جواب دیتا ہے کہ تم فرقوں سے ٹینشن میں ہو فرقوں سے بڑا مسئلہ کیا ہے مذہب جو مذہبی لوگوں کے چینج ہیں فرقے کم از کم اللہ رسول کو مانتو رہے ہیں نا تشریحات میں ڈنڈی مار رہے ہیں گڑ بڑ کر رہے ہیں کچھ ڈنڈی نہیں مار رہے ہیں کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ اللہ ہی کے منکر ہیں بہت سے لوگ اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ بہت سے لوگ تو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں تو اب اس پہ نبی بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے تو اللہ نے کیا جواب دیا قرآن کی آیت ہے اللہ نے اسی لئے پیدا کیا ہے کہ اختلاف رہے ان میں کیوں اختلاف میں آزمائش ہے کہ تم دیکھتے ہو حق کو سپورٹ کرتے ہو یا تم باطل کو یہ اس طرح رہے گا یہ عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے علیہ السلام سارے فرقے ختم ہو جائیں وہ تلوار کی طاقت سے ہوں گے وہ بھی مناظروں سے نہیں ہوں گے وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے جیسیٰ علیہ السلام آ کے کیونکہ کون آپ کی دلائل سے کچھ لوگ مان لیتے ہیں کچھ پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے آج ایک آدمی میرے سے الجھا نا کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں عدالتی خلا معتبر نہیں عدالتی خلا معتبر جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی جب ظلم نہیں کر رہا اس کے بیسیک حقوق پورے کر رہا ہے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کر رہا ہے لیکن وہ نہیں رہنا چاہتی وہ نہیں رہنا چاہتی وہ مجھے نا زہر کے بعد تو کیوں اس کو مجبور کر رہے ہیں فائدہ کیا رہنے کا میں نے کہا اس کا حل شریعت نے بتایا کہ اگر حقوق بھی ادا کر رہا ہے لیکن عورت کو کسی بھی وجہ سے میاں پسند نہیں آ رہا تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھئی شوہر سے طلاقہ یعنی خلا کا مطالبہ کر لو اور خلا طلاق ہی ہے اس کو بولو مہر لے لے بھائی میری جان چھوڑ دے شوہر اگر اس بات کو سیریس نہیں لیتا تو کوٹ میں کیس کر دے کوٹ میں یہ کیس نہیں کرے جج میں آپ کی بیوی ہوں لہذا آپ مجھے طلاق دے دو کوٹ میں کہہ کہ میں بیوی جس کی ہوں دے گا وہی آپ صرف اپنی بیوی کو دیں گے ہاں میں جس کی بیوی ہوں نا مجھے وہی دے گا لیکن وہ میری بات کو کو سیریس نہیں لے رہا کوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر سیریس لے آپ اس کو نوٹس بھیج کے بلائیں تو شوہر پھر سیریس لے گا اور شوہر کو یہ بھی اتوینان ہو جائے گا کہ بھئی جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو میرا مہر مجھے لازمی ملے گا ورنہ ایسا نہ ہو میں نے ادھر طلاق دی اور مہر بھی لے کے بیوی شوٹ ہو جائے تو جتنے بھی پھر خلا کے بعد کے جو مسائل ہیں عددت کا خرچہ اس میں کوٹ انوالو ہوگی کوٹ انوالو ہوتی ہے تو بھاگنے کا راستہ نہیں رہتا نہ شوہر کے لیے نہ بیوی کے لیے تو میں نے کہا یہ راستہ اگر وہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں دے دیتا تو پھر کیا کرے سبر کرے وہ کیونکہ طلاق کا حق نکاح ختم کرنے کا حق تو مرد کے پاس ہے پھر وہی نہیں جب وہ نہیں رہنا چاہتی ہے یہی سٹائل تھا ان کا نہیں مفتی صاحب آپ آج ہی کی بات ہے زہر کے بات وہ نہیں رہنا چاہتی ہے میں نے کہا میرے بھائی چھوڑ دے اسلام کو پھر میں نے کہا میں آپ اقل سے ثابت کرنے مرے پر تھوپ رہے ہو ایک مسئلہ یہ پتہ ہے کہ ایک لوجک پیش کرتے ہیں اب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی تو کیوں اسلام اس کو مجبور کر رہے رہنے پر اسلام کہہ رہے یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے کہ جب وہ بیسیک حقوق ادا کر رہے تو بھاگنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے یہ رائٹ جب وہ بہت دفعہ سمجھا دیا نا ان کو دلائل سے نہیں آ رہا کہ نہیں رہنا چاہتی تو اس میں فائدہ کیا ہے میں نے کہا بھائی پھر ٹھیک ہے آپ کی اگر چھ سات بچے ہیں مجھے پتہ تو ان کے چھ سات میں نے کہا آپ کی بیگم بول رہی ٹا ٹا میں جا رہی ہوں اب آپ میرے پاس آو گے بھائی میں ساری زندگی بھوگو ہوں میں اس کا دس سال سے نانفقہ اٹھا رہا ہوں دیکھو دلن سے عشق جیسی محبت تو ایک مہینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد تو ذمہ داری کے چکر میں پال رہا ہوتا ہے آدمی اب اے جو تمہیں دلن سے پہلی رات میں لگاؤ تھا کیا وہ اب بھی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں بیس تی سال دس سال کے بعد تھوڑی ہوتا ہے وہ لگاؤ محبت دوسرے سٹائل میں ہوتے ہیں میرے بچوں کی ماں ہے میرے ساتھ اس نے اتنا ٹائم گزارا اس لحاظ سے تو ہوگی وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں پہلی رات میں تو یا شروع کی راتوں میں تو دوست برے لگ رہے ہوتے ہیں گٹر کے ڈھکن جن پہ ساری زندگی گزار دی وہ برے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن کیا یہ جذبات بعد میں رہتے ہیں اس کے بعد ذمہ داری ہیں سمجھ کے وائف ہے میرے والد کی بہو ہے میرے بھائیوں کی بھابی ہے اور اس کے بھی زندگی برباد ہوگی تو دس سال پندرہ سال اس نے کیا کیے گھر بسانے کے لیے قرمانی دیئے اگر اس کو پتا ہوتا پندرہ سال کے بعد یہ نکل جائے گی تو کہتا ابھی نکل جائے بھائی میں پاگل ہوں میں دس بچے پیدا کر کے یہ چھے بچے پیدا کر کے تجھے نکالوں گا یہاں سے اب آپ اس چھے بچوں کے بعد اس کو آپشن بول رہے ہو کہ وہ جب نہیں رہنا چاہتی وہ جب نہیں وہ ان کا اسٹائل ہی یہی تھا تو میں نے کہا آپ کی بیگم آج بولے چھے بچوں کے بعد کہ میں جا رہی ہوں آپ بولو گے کہ میں پاگل ہوں بھائی جو تجھے دس سال پندرہ سال سے میں پال رہا ہوں تو تُو پہلے چلی جاتی پہلے چلی جاتی نا تُو تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی بیگم کو یہ مسئلہ بتائیں کہ بیگم کوئی بھی پسند آ جائے تو تمہارے پاس یہ آپشن ہے تو تم چلی جانا اور جب میں تمہیں روکوں گا تو تم کہنے جب میں نہیں رہنا چاہتی تو مجھے کیوں روک رہے ہیں تو آپ یہ بولو گے کہ پھر پہلے بول دیتی نا مجھے اور اب جب عدالتی کھلا سوسائٹی میں چلے گا نا تو مرد کو پتا ہے کہ دس سال کے بعد بھی جا سکتی ہے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کا نقصان کس کو ہوگا بھائی عورت کو ہوگا مرد کہہ گے جب دس سال کے بعد بھی کوئی بھروزہ نہیں ہے جا سکتی ہے آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں اپنی بیوی پہ بڑا اعتماد ہے بڑی نیک ہے بیس سال کے بعد بھی نہیں جائے گی دنیا میں ایسا اعتماد کہ بیس سال کے بعد کبھی آپ کو پتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے یہ کسی کے بارے میں بھی نہیں یہ گارنٹی صرف پیغمبر کی ہو سکتی ہے یہ تو نہ شوہر کی ایسی ہو سکتی ہے نہ بیوی کی ہو سکتی ہے آج جو اچھا ہے کل برا ہو سکتی ہے تب ہی تو حدیث میں آتا ہے تب ہی ہم یقینی جنتی کسی کو کہہ سکتے ہیں نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں نہ جنتی وجہ کیا ہے کہ آج نیک ہے کل برا ہو جائے آج برا ہے کل کیا ہو جائے توبہ کر کے اچھا ہو جائے تو یہ بیوی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ آج ٹھیک ہے تو کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی یہ کیسے کہہ سکتے ہو تو اس کا نقصان کیا ہوگا مرد کہا گا جس دن یہ نہیں رہنا چاہے گی تو کیا ہوگی یہ کوئی چھوڑنا پڑے گا تو میں نے کہا بھائی میں اسلام آپ کے سامنے بتاؤں گا آپ کو اسلام سمجھ نہیں چھوڑ دو آپ اسلام پھر وہی سکولرز آ جاتے ہیں آج کل جو مشکات کی اتنی حدیث ہیں پھیکتے رو بیٹھ کے کوئی حدیث نہیں ہے مشکات کی جس میں آ رہا ہے کہ جب کوئی نہیں رہنا چاہتی تو وہ کیا ہوگا چلی ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں مشکات کی جج کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو خیر ہم کہاں جا رہے تھے تو میں نے کہا بھائی جو فری تھنگ کریں نا اب وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ یہ اس سے لڑ رہے ہیں وہ اس سے لڑ رہے ہیں یہ فلانے سے لڑ رہے ہیں یہ ڈمکانے سے لڑ رہے ہیں تو اب آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ چونکہ ملہدین کے اپنے پھڑے چل رہے ہیں جو خدا کے منکر ہیں ان کے خدا والوں سے اور خدا جو کچھو مانتے ہیں ان کے آپس میں تو اب میں نیوٹرل ہوں گا میرا میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا اب نیوٹرل ہو کے تو کیا کرے گا سارے عقیدے تو ختم ہو گئے نا جو خدا کو ماننے والے بھی ختم خدا کا انکار کرنے والے بھی پھر جو خدا کو مانتے ہیں ان میں توحید پرس بھی اور مشرق بھی پھر جو توحید پرس کا دعویٰ کرتے ہیں سچی مچی میں توحید پرس ہیں بھی یا نہیں ہیں جو صحیح لگتا ہے اس کو فالو کر جو کہتا ہے یہ چونکہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں لہذا میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک بولو نہیں مانتا اب کیا عقیدے تو سارے ختم ہو گئے ہیں بھائی مارکٹ میں تو ایک نیا اس نے فرقہ بنایا کہ فری تھنکر فری تھنکر کا مطلب میں نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ ہے نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ نہیں یعنی یہ بھی ایک کونسپٹ ہے دماغ کو خالی رکھ کے زندگی گزارو حالانکہ یہ سب سے برا کونسپٹ ہے یہ یوں سمجھو کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آکے کھڑا ہو گیا آپ کو ایک بندہ آکے کہہ رہے ہیں یہ تمہارا باپ ہے کچھ آپ جنگل میں کہیں گم ہو گئے تھے اب کوئی صاحب آکے کہہ رہے ہیں یا آپ کے والد صاحب ہیں یا یہ آپ کی والدہ ہیں تو آپ کیا کر رہے ہو اب تحقیق نہیں کر رہے ہیں کہ والدہ ہیں یا نہیں ہیں یا تو آپ تحقیق کر کے ثابت کر دو بھائی یہ میری ماں نہیں ہے یہ کیا ہے میری ماں نہیں ہے کوئی نہ کوئی دلیل کے تانے بانے آپ ملا دو مناظرے شروع ہو جائیں گے آپ کے ڈی این اے کی رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گے لیکن آپ کا ایک کونسپٹ ہوگا تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ بولو دے دیں گے جو آپ کے دلائل سے متفق ہوں گے اور اگر آپ نے مان لیا کہ یہ میری ماں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ مخالفت کریں اور کچھ آپ کا ساتھ دے دیں کہ اس کے دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا بھاڑ میں جائیں میری ماں ہے یعنی یہ میں نے کیا کرنا ہے اس پہ کوئی بھی اقل مد آپ کو نہیں چھوڑے گا بولے گا بھائی تو ماں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا تو تو اس کو ماں مان یا ماں نہیں مان نہیں مانتا ہے تو اجنبی ہے مانتا ہے تو بھائی تو پھر تو اس سے عام عورتوں سے زیادہ اس سے اچھے سلوک سے بات کرنا پڑے گا بات کرنی پڑے گی تجھے اس کے حقوق ادا کرنے پڑے گے اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی آپ کہہ رہے ہیں بھاڑ میں جائے رسپیکٹ وہ دیکھا نہیں ہے جو جن کی ماں ہوتی ہیں اور جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے آپس میں اختلافات نہیں دیکھے کچھ کہہ رہے ہیں یہ میری ماں ہے کچھ کہہ رہے ہیں آپس میں تو پہلے حل کر لیں ایک کہہ رہے ہیں میری ماں ہے دوسرا کہہ رہے ہیں میری ماں نہیں ہے یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو ملہد یہی کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے وہ کہتے ہیں بھگوان ہے وہ کہتے ہیں فلانا یہ آپس میں تو لڑ لیں یہ سب اٹریکشن کے منجن ہیں اس لیے دنیا میں مذہب بہت سارے رہیں گے ان بہت سارے مذہبوں میں لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں ان لڑائیوں کو دیکھ کے کہنا سارے غلط ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا بےوقوفی والا دعوی ہے بھائی ان میں سارے غلط نہیں ہیں جو صحیح ہیں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ماننا ہے کیوں ولیدہ علی کا خلقہ ہم اللہ کہتے ہیں اتنے مذہب دنیا میں اس لیے رہیں گے کہ میں ان کو آزماؤں گا میں نے پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے جہاں موسیٰ ہوگا وہاں فیرون بھی ہوگا فیرون نہ ہوتا تو موسیٰ کی کیا ضرورت تھی پھر سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو حق اور باطل ہمیشہ کیا کرے گا پیرلل چلتا رہے گا تو تم نے دیکھنا صحیح کون ہے کیونکہ اگر سارے ختم ہو گئے تو آزمائشیں ختم ہو جائیں گی کمال یہی ہے کہ تم اتنے سارے مذہبوں میں تم حق کو پکڑ کے ڈٹے رہے اور اس پر قائم رہنے میں تم نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی ہر لحاظ سے پھر اس حق کا ساتھ دیا تب ہی اللہ کہتا ہے یہ اختلاف میں قیامت کے دن حل کروں گا تب ہی اللہ تعالی جہاں بھی اختلافات سے پریشان ہوتے تھے نا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور یہ بات بھی نہیں مان رہے اسلام پہ آنی رہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں اِنَّا رَبَّكَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَا کَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ اے نبی تیرا رب قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون تھا اور غلط کون ہے تو میرے پاس ہی آنا ہے انہوں نے میں فیصلہ کروں گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیونکہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا سارے غلط ہیں تو بلکل فرقوں میں بھی جب اسلام دنیا میں آیا تو ان میں فرقے بن گئے بلکل فرقوں میں بھی